جو اپنی جان و دل قربان کر دے گا خدا اس کو یقیناً خلد کا مہمان کر دے گا نبی پر جو یقیناً جان و دل قربان کر دے گا کرو وردے درود پاک کی کسرت ہمیشہ تم جہاں میں یہ عمل ایک دن تمہیں سلطان کر دے گا جہاں میں یہ عمل ایک دن تمہیں سلطان کر دے گا دعاوں میں دعاوں میں دعاوں میں وسیلہ اسم احمد کا بنانا تم خدا پاک ساری مشکلیں آسان کر دے گا ماشاءاللہ بہت لا جواب خوبصورت رسیحات آموز عشق و عدب سے بھرا ہوا یہ کہ جملے جام کی طرح آپ کے سماعتوں کی زبان تک پہنچ گئے بلا تاخر میں گزارش کرنے جا رہا ہوں ان پیرانے طریقت کی موجودگی میں وقت کی قلت دامنگیر ہے حضرت صحیف رضا ممبئی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات و فکر سے ہم تمامی حضرات پر نوازیں اٹھائے جھم کر ہاتھوں کو اور جھم کے نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت تاجدارِ مدینہ کونفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّلَا تَنْهَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اسٹیج پر جلوہ فرماء زبل علماء اکرام بالخصوص پیرِ طریقت رحبرِ شریعت عبروِ سنیت حضرت اللہ علماء پیر احسان احمد قادری صاحب قبلہ مددللہ العلی شہزادہ گوثِ عظم مسلکِ ناشیرِ مسلکِ عالی حضرت عدیب شہیر میرے برادرِ کبیر حضرت اللہ سید محمد صاحب قادری مددللہ العلی تشریف فرما ہے اسٹیج پر ان دو سیدوں اور شہزادان شہزادگانِ گوثِ عظم کے موجودگی میں میں چند منٹ کے لئے حاضر آیا ہوں بس برکات اور دعائیں حاصل کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کے سامنے مہمانِ خصوصی حضرت اللہ سید محمد قادری صاحب قبلہ مددللہ العلی ہوں گے اپنے مہمان کا استقبال کی سنداز سے کرنا ہے محفل کو کی سنداز سے سجانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے افراد کم ہیں اگر اس میں سے اور خالی ہو گئے تو آپ کا جلسہ کرانا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اس کو آپ جانے اس کا خیال رکھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فوئین للمسلیم اللذین ہم آن صلات ساہون وین اے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے آج ہر ماں پریشان ہے اپنی اولاد کی حفاظت کے لئے اپنی اولاد کے اخلاق و کردار کی حفاظت کے لئے ہر باپ پریشان ہے کہ میری اولاد سلامت رہے اور اس سلامتی کو حاصل کرنے کے لئے قرآن مقدس نے جو طریقہ بتایا نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو آج مسلمان نماز کو پڑھتا نہیں ہے سلامتی کو جس ذریعے سے حاصل کرنا چاہیے اس ذریعے سے حاصل نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اور اپنی اولاد کے لئے خود فکر کرتا ہے ہماری خود کی فکر ہماری اولاد کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے بلکہ سب کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے وہ اگر سلامتی عطا فرما دے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر اللہ کی امان اور سلامت اٹھ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کی حفاظت نہیں کر سکتی اسباب پر بھروسہ ہم نے کر لیا خالی اسباب نے جو سلامتی کا طریقہ بتایا اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مہنت مزدوری کرنے کے بعد رزق حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں برکت نہیں دولت ہے چین و سکون نہیں ہے دولت ہے لیکن گھر کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے دولت ہے بیٹا باپ کا عدد نہیں کرتا دولت ہے لیکن بیٹی ماں کی تعظیم نہیں کرتی پڑوسی پڑوسی سے محبت نہیں کرتا اور رشتے داروں میں ایک دوسرے کی محبت باقی نہ رہی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان آپ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ آپ اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ کی ساری کائنات آپ کی ہو جائے گی غریب نواز علیہ زحمان نے ہندوستان تشریف لا کر کیا کیا یہ کیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں تھا گریب نواز علیہ رحمان اللہ کا ذکر ہندوستان کی سرزمین پر کیا یہاں پر سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا تو گریب نواز رحمت اللہ تعالی نے اس سرزمین پر سجدہ کیا جہاں کسی کے اونٹ بیٹھتے ہیں گریب نواز علیہ رحمہ کے پاس پھر توی راج چوہان کے سپاہی آ کر کہتے ہیں کہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں گریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے اتنا کہہ کر وہاں سے چل دی اس کے بعد اونٹوں کو دوسرے دن اٹھایا جانے لگا اونٹ اٹھتے نہیں ہیں بیٹھے ہیں اخیر میں کسی نے کہا کہ بیٹھایا جس نے ہے اسے انہیں وہی اٹھائے گا جاؤ گریب نواز سے جا کر کہو معافی مانگو کہو کہ ہمارے اونٹوں کو اٹھا دیجئے گریب نواز سے معافی مانگی گئی اس کے بعد گریب نواز نے کہا اونٹ اٹھ گئے گریب نواز علیہ الرحمہ پر پانی بند کر دیا گیا گریب نواز علیہ الرحمہ نے ایک مرید کو کہا جاؤ انا ساغر سے کہنا کہ گریب نواز تجھے بلا رہے ہیں انا ساغر پورا پیالے میں آ گیا انا نواز نے کہا بیٹھے رہیں گے راجہ کے اونٹ تو بیٹھے ہی رہے زمین حکم کیوں مان رہی ہے پانی حکم کیوں مان رہا ہے اس لیے کہ جس زمین کو ذکر الہی سے اللہ کے سجدوں سے گریب نواز علیہ الرحمہ نے زندہ کیا وہاں کا پانی بھی گریب نواز پرنے لگ جاؤ اللہ کی عبادت کرو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو بے شک ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا میرے پیارے آقا علیہ صلیم کے پیارے دیوان بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے مقصد پر آتا ہوں بات فرماتے ہیں کہ فرض نماز مسجد میں پڑھو نفل گھر میں پڑھو سنت گھر میں پڑھو یہ طریقہ پہلے تھا جب لوگ نماز کے پابند تھے جب لوگ نماز چھوڑنے لگے ترک کرنے لگے تو علماء نے حکم دیا کہ ساری نماز یں مسجد میں پڑھ دی پڑھی جائے تاکہ گھر جانے کے بعد سستی میں کوئی نماز نہ چھوٹے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ فرض نماز گھر میں سنت اور نفل گھر میں پڑھو آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو معلوم یہ ہوا کہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ گھر ہے اور جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے اگر گھر میں رہنے والے نماز نہیں پڑھتے تو وہ گھر بھی مثل قبرستان ہے کیونکہ مرد اللہ کی عبادت قبر میں نہیں کرتے اور اسی انداز سے زندہ رہ کر گھر میں لوگ عبادت نہیں کرتے مثل قبرستان کے گھر کو بنا دیتے ہیں اے دیوان گانیش کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محدثین فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان گھر واپس آ کر سنت پڑھے گا اس کا بیٹا دیکھے گا اس کی بیٹی جو ننی ہے گھر میں ماں کو نماز ہو جائے گا باپ رکو کرے گا بیٹا رکو کرے گا باپ سجدہ کرے گا بیٹا سجدہ کرے گا بیٹا 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 سجدہ جائے گا بچوں کے اندر اجلت ہوتی ہے بچہ سر اٹھا کر دیکھے گا میرے اببہ نے سر اٹھا ہے یا نہیں جب دیکھے گا کہ اببہ نے سر نہیں اٹھا گا دوبارہ وہ سجدے میں سر رکھ دے گا معلوم یہ ہوا جہاں باپ کا ایک سجدہ ہوگا باپ نماز ہو تو بیٹے کے دو سجدے ہوں گے بیٹا باپ سے نماز سیکھتا ہے بیٹا باپ سے اخلاف سیکھتا ہے بیٹا باپ سے بہت آچل کو اڑنا سیکھتی ہے اپنے والوں کے حفاظت کرنا سیکھتی ہے ماں سے شرم سیکھتی ہے ماں سے نماز کا طریقہ سیکھتی ہے اس لیے کہ باپ اڑنی اڑ کر نماز نہیں پڑتا اڑنی اڑ کر نماز باپ پڑتی ہے ماں کی نماز بیٹی کو نماز بنا دیتی کر بنا دیتا ہے اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ سلم اے مقدش شہزادیوں آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو نیکیوں میں گزار ہوگی آپ کی اولاد نیک بنے گی آپ کی اولاد نیکیوں پر عمل کرنے والی ہوگی عبادت کرنے والی ہوگی اگر آپ بے عمل ہوں گے آپ جو ہے گانے سننے والے ہوں گے آپ ٹی وی اور سریل کے پال دیکھنے والے ہوں گے آپ کی اولاد نماز کیسے پڑے گی باپ تو اگر نماز کا پابن نہیں ہے تو اولاد نماز کی پابن کیسے ہو سکتی ہے اے دیوان گانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بے شمار فضیلت آئی ہے خاص کر نوجوانوں کے لئے نماز کی فضیلت بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوجوان کی ایک نماز بوڑھے کی ستر نمازوں کے برابر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہے کہ نوجوان ایک فرض نماز پڑھتا ہے اللہ اس نوجوان کو ستر نماز ستائیس نمازوں کا سوا بتا فرماتا ہے جوانی کی عبادت پر سوا زیادہ کیوں اس لیے کہ جوان کو شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے سامین حضرات امار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سمات فرمائی جے اللہ دمارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ اس نوجوان کو بے حساب عجر و سوا بتا فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سات لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا اس عرش کے سایہ ملنے والے افراد میں ایک وہ بھی ہے کہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سورة سوا نیزے پر ہوگا زمین تامے کی ہوگی لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے ایسا نوجوان جس نے اپنے جوانی کی حفاظت کی اور نماز کی پابند کی اللہ اس نماز کے پابند نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور وہ شخص کے نماز عدا کر کے جب مجزد سے نکلے تو اس کا دل مجزد میں لٹکا رہے اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو پڑھ کر نکلنے کے بعد اس کا دل مجزد میں لگا رہے کہ پھر مجھے عصر میں جانا ہے عصر پڑھ کے نکلنے کے بعد اس کا خیال رہے کہ مجھے مغرب کی نماز پڑھنے جانا ہے مغرب پڑھ کے نکلنے کے بعد اس کے دل میں خیال رہے کہ مجھے عشاہ کی نماز پڑھنے کے لئے مزید جانا ہے عشاہ کی نماز پڑھ جب سو جائے تو اس کے دل میں رہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے ایسے شکر کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دل جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ ایسے شکر جس کا دل ملزید سے لگا ہوا تھا نماز میں لگا ہوا تھا اللہ اسے عرش کے سائے میں بروز قیامت جگہ عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا علیہ صلیم کے پیارے دیوان حفاظت کرو اپنی عبادت تھی اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نوجوانوں کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا اللہ کے رسول ایک بازار سے گزر رہے تھے وہاں دیکھا کہ ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے بھائی تو اتنا شرمائے گا اور اتنا شرمیلہ ہوگا تو دکان پر کیسے بیٹھے گا بجنس کیسے کرے گا تو کشٹمر کو کیسے دیل کرے گا یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسے شرم سے نہ روکو بلکہ شرم ایمان کا حصہ ہے شرم ایمان کا حصہ ہے چاہیے جب تک کہ اولاد کو نماز کا پابند نہ کر دے تو موبائل دے دے کمپیوٹر دے دے لیپ توپ دے دے دنیا کی ہر نعمت دے دے ان کی اولاد ان چیزوں سے کبھی گناہ نہیں کرے گی اور اگر باپ نے اولاد کو اللہ کا خوف نہیں سکھایا نماز کی بابند نہیں سکھائی تو باپ اپنی اولاد کو کبھی یہ چیزیں خرید کرنا دے اس لیے کہ اس کے ذریعے موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے ذریعے کبھی وہ نوجوان نیک عمل نہیں کر سکتا جو مرزید کو جانے کا عادی نہیں ہے جو نماز پڑھنے کا عادی دیکھا تو کتاب نہیں تھی میں سوچا اب کیا کروں مجھے یاد آیا کہ مجھے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے گوگل پلے پہ جا کر میں نے کتاب کی ایپ ڈاؤنلوڈ کی اور آج میں نے گوگل پلے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے دلائل خیرات کا وظیفہ پڑھا بتانا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے پڑھا میں نیک ہوں میں اچھا ہوں میں سب سے کمتر ہوں جو میرے مجھ سے عمر میں کم ہے انہوں نے گناہ کم کیا ہے جو مجھ سے عمر میں جا زیادہ ہے انہوں نے نیک یا زیادہ کی ہے میں یہ اپنے تعلق سے خیال یہی کرتا ہوں میں بہتر نہیں ہوں بہتر آپ ہو کون اللہ کا محبوب ہے کس کی عدال اللہ کو پسند ہے میں نہیں جانتا بتانا یہ مقصد ہے ان چیزوں کے ذریعے نیک عمل ہو سکتا ہے لیکن آج کا موجوان موبائل کے ذریعے سوائے گناہ کے کچھ نہیں کرتا وارڈ ساپ فیس تو گھر میں نہیں رہتے جب گھر واپس آتے ہے تو سارا وقت موبائل کے لئے دے دیتے ہیں بیوی سے بات کرنے کا وقت شوہر کے پاس نہیں میرے پیارے آقا علیہ صلی اللہ تو تسلیم کے پیارے دیوان وں آنکھوں کی حفاظت کرو کہ آنکھوں کی حفاظت تمہیں اور وہ نوجوان اللہ کے رسول کا دیدار دنیا میں کرے گا کیونکہ پاک آنکھوں کو ملتے ہیں نا پاک آنکھوں کو پاک جلوے نہیں ملتے آنکھوں کی حفاظت کرو کہ مفتی آزم ہند فرماتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان مفتی آزم ہند نے آنکھوں کا ذکر کیا اور کہا کہ آنکھوں کے ذریعے نیک کام کیا جاتا ہے قرآن دیکھا جاتا ہے حضور کا جلوہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو نوجوان گناہ سے توبہ کرے وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے سبحان اللہ اللہ کا حبیب بننا چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا کرے تو برکتوں کو حاصل کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے پابند بن جاؤ آپ قرآن کی تلالت کے پابند بن جاؤ رمضان شریف میں روزے رکھنے کے پابند ہو جاؤ آپ اپنی جوانی کو نیکیوں میں لگا دو نوجوان کو دیکھ چھوٹے بچے کہتے ہیں جب میں جوان ہو جاؤں گا بھئیہ کے جیسا کپڑا پہنوں گا میں جوان ہو جاؤں گا تو میں اپنے بھائی کے جیسا جو ہے انداز اپنا ہوں گا میں اسی انداز سے رہوں گا اور آپ اگر نماز کے پابند ہوں گے تو آپ اپنے چھوٹوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہو اور آپ اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو آدھے سر کے بال کٹا کر آدھے سر کے بالوں کو چھوڑ رہے ہو بخاری شریف میں اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے فرما یا کوزہ نہ کرو صحبہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ کوزہ کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرما آدھے سر کے بالوں کو مونڈ دینا اور کچھ بالوں کو چھوڑ نا عیسائیوں نے انگریزوں نے یہ طریقہ نکالا تو ہم اس طریقے پر عمل کرنے لگے نبی کی سنت کا ہمیں خیال نہیں اللہ کے حکم ہمیں خیال نہیں فیشل میں ہم اتنا خوب ہو جاتے ہیں جس ہیرو کے انداز تو دیکھ کر تم بال اپنے سروں پر رکھ رہے ہو کبھی تم اس کے سامنے جاؤ کیا تمہیں وہ پہچاننے والا ہے سو سو روپے کے ٹکٹ آؤ خرید وا کر اپنی فلم رشتہ تمہیں نہیں رہ سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم دنیا میں ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں قبر میں ہمیں فائدہ پہنچانے والے ہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والے ہیں اس رسول عربی سے ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہیرو کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور رسول کے طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیرو ڈاری رکھ لیں تو ہم ڈاری رکھ لیتے ہیں لیکن نبی کی سنت سمجھ کر ایک مشت ڈاری ہم نہیں رکھتے یہ ڈیزائن والی ڈاری کیا تمہیں جنرل سے قریب وہ اسلام کے معافق نہیں مخالفت میں دکھایا جاتا ہے اسلام کہتا ہے کہ بالوں کو بند کر کے رکھا جائے ڈپرٹے کے اندر گیر مرد کی نظر نہ پڑے لیکن آج ٹی وی اور سیریل میں بالوں کو کھول کر نمائش کی جاتی ہے الگ الگ طریقے سے سر پر بال گھنے جاتے ہیں اس کے بعد ڈپنٹا جو ہے صرف کندے پر لٹکایا جاتا ہے پورے بال کھلے ہوئے ہیں بالوں کا انداز کھلا ہوا ہے اللہ اکبر ایسے عورت کو عذاب جہنم کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہے لانت ہے اس یہ حرام ہے یہ عورتوں کا طریقہ ہے نبی نے منع فرما ہے نوجوان چوٹی رکھنے لگے اور بال لمبے رکھنے کے بعد بالوں کو ربڑ سے باننے لگے یہ حرام ہے اور یہ عورتوں کا طریقہ ہے عورتوں میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی کہ عورتیں اپنے بچیوں کو جنس پہنانے لگے عورتیں جو بال کو چھوٹا کرنے لگی جنس اور تیشن پہن کر نکلنے لگی اور عورتیں مردوں کا طریقہ اپنا کر زندگی گزارتی ہے ایسی عورتوں پر اللہ اور اس کے رسول کی اللہ اور اس کے فرشتوں کی لانت ہے اور ایسے مرد پر بھی جو عورتوں کا طریقہ اپنا آتا ہے اور مردوں نے کانوں میں بالیا پہن شروع کر دی مردوں نے بال بڑھا کر چھوٹی بنانا اور بالوں میں ربر لگانا شروع کر دیا اللہ بچائے وہ دن آئے کہ جب لڑکے لپسٹک لگا کر گھومنے لگے لڑکے کہیں عورتوں کا لباس بھی نہ پہننے لگے اور عورتوں کا لباس پہننے والا کون ہوتا ہے یہ معلوم ہے آپ مرد کا کام نہیں ہے مرد کا طریقہ نہیں ہے عورتوں کا طریقہ اپنانا اور جو عورتوں کا طریقہ اپنائے وہ کون ہے اس کا فیصلہ آپ کر لینا بہت دور نکل گئے شریعت سے ہم اپنی طبیعت پر عمل کرتے ہیں جوانی میں توبہ کرے تو اللہ کے حبیب بن جاؤ اللہ کے محبوب بن جاؤ بن جاؤ نماز پڑھو گھر میں برکت ہو جائے عورت نماز کی پابند ہو تو بچیاں نماز پڑھنے لگے مرد اور گھر کے گارجن نماز پڑھنے لگے تو گھر کے گھر کے بچے نوجوان نماز کے پابند ہو جائے آپ کے یہاں جلسہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ بلا کر رات بھر جگائیں اور واپس بھیج دیں آج نماز کا طریقہ بھی میں بتانے والا تھا پریکٹیکل طریقہ مسائل بھی میں بتانے والا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کیسے شروع اب آپ کے سامنے مہمانے خصوصی پیش ہوں گے میں جو باتیں آپ تک پہنچایا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اگر اس کے اندر کوئی صحوح ہوا ہو تو رب قدیر معاف فرما دیں اور ہم سب کے لئے اللہ ہمیں بھلائی عطا فرمائے اپنے حبیب کا صدقہ عدیب شہیر ناشر ناشر مسلق عالی حضرت ایک علمی شخصیت جسے ہم حضرت اللہ سید محمد قادری صاحب کے نام سے جانتے ہیں یہ آپ کے دیار میں آئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے انہوں نے لوگوں کو پڑھایا بھی ہے لوگوں کو مبلک بھی بنایا ہے ہم نے بھی اسے فیض حاصل کیا ہے اور یہ خود تقریر بھی کرتے ہیں نات بھی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے بھی ہیں قرآن سمجھاتے بھی ہیں ایسی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے پیغام کو سمات فرمائیں اور انشاء اللہ اس کے بعد ہم سب کے رہبر ہم سب کے گارجین اور بزرگ شخصیت آپ کے سامنے پیش ہوں گے حسیب اللہ جگر صاحب یہاں موجود ہیں وہ دو شیر کے لئے آ رہے ہیں سمات کرے اور اس کے بعد سید محمد صاحب آپ کے سامنے ہوں گے بے شک وقت